آج ہماری عام دنی بڑھنی شروع ہو گئی ہے اس کرونا وائرس کے باوجود ہماری جولائی کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہوئی ہے اور آگے اور بہتر حالات نظر آ رہے ہیں اور جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو انشاءاللہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی بڑھتی رہے گی اور روزگار بھی لوگوں کو ملتا رہے گا اور ہمارا جو اور خوشائن چیز ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہے جو دنیا کے اندر ساری دنیا میں ایکسپورٹس کو نقصان ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے تو یہ ہمارے لیے بڑی پھر سے میں کہوں گا خوشائن چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہے ہماری ٹیکس کلیکشن اوپر چلے گئی ہے ہماری سٹاک مارکٹ اوپر چلے گئی ہے سمنٹ کی سیلز اوپر چلے گئی ہے اس کا مطلب کنسٹرکشن ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آگے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب مزید بہتر ہوتے جائیں گے اسلام علیکم میں ہوں شاہزیب خانزادہ آپ سب کو یومِ ازادی مبارک ہو وزیر آدم عمران خان نے آج اچھے مستقبل کی خبر سنائی ساتھ ہی بجلی بنانے والی کمپنی سے نئے معاہدوں کی نوید سنائی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کی امید دلت مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے تو میں جو چوتھی مبارک اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ طویل مذاکرات کے بعد ہماری کل اگریمنٹ ہو گئی ہے ان سے معاہدہ ہو گیا اس کی ڈیٹیلز تو ہمارے ٹیمز آپ کو بتاتی رہیں گی لیکن اس کا اب آپ کے عوام کے اوپر کیا فرق پڑے گا اس سے جو بجلی کی جنریشن کی قیمت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی اور جب وہ بجلی کی جنریشن کی قیمت کام ہوگی یہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عوام کو بھی ہوگا حضیر اعظم اچھے مستقبل کی خبر سنا رہے ہیں انیس سو سنتالیس میں دو مل برطانوی رات سے آزاد ہوئے پاکستان اور بھارت پھر انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش بنا پاکستان میں ہم آج بھی ماضی میں جی رہے ہیں کہ ہماری ائرلائن ستر کی دہائی میں اچھی تھی سٹیل مل بہترین تھی معیشت ترقی کر رہی تھی ساٹھ کی دہائی میں انڈسٹری بہترین تھی کیا باقی ممالک کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ باقی ممالک بھی ماضی میں جی رہے ہیں کیا ہم ماضی میں اچھے تھے حال میں بڑے ہیں یا پھر انہوں نے اپنے حال کو بہتر کیا بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ کرتے ہیں ہم آپ کو پاکستان بھارت اور چین کا موازنہ دکھا چکے ہیں چین تو بہت آگے نکل گیا آئیے بنگلہ دیش کو شامل کرتے ہیں 1988 میں بھارتی جی ڈی پی 297 ارب ڈالرز تھی اور پاکستانی جی ڈی پی یعنی معیشت کا سائز 40 ارب ڈالرز تھا یعنی بھارت کی معیشت پاکستان سے سات گناہ بڑی تھی مگر بھارت کی آبادی بھی پاکستان سے سات گناہ زیادہ تھی جبکہ بنگلہ دیش کی معیشت محض 26 ارب ڈالرز تھی اور آبادی تقریبا پاکستان کے برابر تھی مگر پاکستان کی فیقہ سامدنی 380 ڈالرز تھی بھارت کی 350 اور بنگلہ دیش کی 270 ڈالرز تھی یعنی پاکستان کی فیقہ سامدنی دونوں ممالک سے بہتر تھی 1998 میں بھارتی معیشت کا حجم 410 ارب ڈالرز ہو گیا بنگلہ دیش کی معیشت 50 ارب ڈالرز پر پہنچ گئی جبکہ پاکستانی جی ڈی پی یعنی معیشت کا حجم 60 ارب ڈالرز پر ہو گیا یعنی دس برس میں پاکستان اور بھارت کی معیشت میں فرق برقرار رہا بنگلہ دیش کی معیشت پیچھے ہی رہی پھر پرویز مشرف نے منتقب حکومت کا تختہ اُلڑ دیا پھر 2003 میں پاکستانی معیشت کا حجم 83 ارب ڈالرز اور بھارتی معیشت کا حجم 500 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا اور بنگلہ دیش کی معیشت 7 ارب ڈالرز کی ہو گئی دو سال بعد یعنی دو آزار پانچ میں بھارتی معیشت کا حجم 800 ڈالرز ہو گیا پاکستانی معیشت 100 ارب ڈالرز تک پہنچ سکی بنگلہ دیشی معیشت 70 ارب ڈالرز تک پہنچی بھارتی معیشت پاکستان سے 8 گناہ بڑی ہو گئی اور پھر 2005 میں پہلی دفعہ بھارت نے پاکستان کو فیکہ سامدنی میں بھی پیچھے چھوڑ دیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آبادی میں اضافے میں پاکستان بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا 1971 میں بنگلہ دیش کی آبادی تھی ساڑھے چھے کروڑ پاکستان کی آبادی تھی چھے کروڑ یعنی بنگلہ دیش سے پچاس لاکھ کم 2005 میں بنگلہ دیش کی آبادی ہو گئی چودہ کروڑ پاکستان کی ہو گئی سولہ کروڑ یعنی دو کروڑ زیادہ ہو گئی پھر دو سال بعد یعنی دو آزار ساتھ میں بھارتی معیشت 1200 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی جبکہ پاکستانی معیشت کا حجم 150 ارب ڈالرز ہو گیا جبکہ بنگلہ دیش کا معاشی سائز 80 ارب ڈالرز رہا ہو بھارت کی فیقہ سابدری 1000 ڈالرز تک پہنچ گئی یہ وہ وقت تھا جب بھارت اور بنگلہ دیش میں معیشت کی مضبوط بنیادیں رکھی گئیں جبکہ پاکستان کا درامداد پر انحصار بڑھ رہا تھا ہم آپ کو درامداد اور برامداد کے حوالے سی بھی دادو شماعت دکھائیں گے مگر ابھی مزید بات کریں گے پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کی معیشت کے موازنے کی بھارتی معیشت میں مزید تیزی آئی 2010 میں بھارتی معیشت 1300 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی جبکہ پاکستانی معیشت 177 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی بنگلہ دیشی معیشت 111 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی پھر 2012 میں پاکستانی معیشت سوا 200 ارب ڈالرز کی ہو گئی مگر بھارتی معیشت اٹھارہ سو ارب دالر تک پہنچ گئی بنگلہ دیشی معیشت ایک سو تیس ارب دالر تک پہنچ گئی دو ہزار چودہ میں بھارتی معیشت کا حجم دو ہزار ارب دالر سے بھی آگے بڑھ گیا جبکہ پاکستانی معیشت دو سو پچاس ارب دالر تک پہنچ سکی اور بنگلہ دیشی معیشت ایک سو پیچھتر ارب دالر کی ہو گئی اور دو ہزار اٹھارہ میں بھارتی معیشت کا حجم پاکستان سے دس گناہ زیادہ ہو گیا بھارتی معیشت 2700 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی اور ہم 314 ارب ڈالرز تک پہنچے بنگلہ دیش کی معیشت پرہنے 300 یعنی 275 ارب ڈالرز تک کہیں ہو گئی اور پھر پچھلے دو سالوں میں ہم نے ترقی نہیں کی روپیا گرنے سے ڈالرز میں ہم اور پیچھے چلے گئے پاکستان کی معیشت 314 ارب ڈالر سے 270 ارب ڈالر پر پہنچ گئی بھارتی معیشت 3200 ارب ڈالر پر پہنچ گئی اور بنگلہ دیش کی معیشت 275 ارب ڈالر سے اوپر چلی گئی ہم سے آگے نکل گئی یعنی بھارتی معیشت پاکستانی معیشت سے 12 گناہ زیادہ بڑی ہو گئی جبکہ عبادی صرف 7 گناہ زیادہ ہے یہی نہیں بنگلہ دیش جو 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا اور جس کی معیشت پاکستان سے بہت پیچھے تھی ہم اس سے عبادی میں آگے نکل گئے اور معیشت میں بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا پاکستان کی عبادی 22 کروڑ ہے بنگلہ دیش کی عبادی 16 کروڑ ہے 6 کروڑ ہم سے کم اور آج بنگلہ دیش کی فیقہ سامدری جو 30 سال پہلے ہم سے بہت پیچھے تھی وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے بنگلہ دیش کی فیقہ سامدری 17 سو ڈالر بھارت کی 1900 اور پاکستان کی 1150 ڈالر سے رہ گئی ہے اب بات کریں گے پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کی برامداد کی یہ بہت اہم آبازنہ ہے کیونکہ برامداد کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں خسارہ کم ہوتا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھتے ہیں 1999 میں بنگلہ دیش کی برامداد پاکستان سے کم تھی 6 ارب ڈالر تھی پاکستانی برامداد 8 ارب 40 کروڑ دالر تھی جبکہ بھارتی برامداد 36 ارب ڈالر تھی یعنی پاکستان سے 4 گناہ زیادہ مگر 1999 سے 2005 تک بھارتی برامداد 3 گناہ بڑھ گئی 100 ارب ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ پاکستان اپنی برامداد دگنی بھی نہیں کر سکا 8 ارب ڈالر سے 15 ارب ڈالر تک پہنچ سکا بنگلہ دیش کی برامداد 8 تک trust 2018 میں پاکستان کی برامداد بڑھ کر 22 ارب ڈالر سے ہو گئی بنگلہ دیش کی برامداد 15 ارب ڈالر سے ہو گئی مگر بھارتی برامداد 180 ارب ڈالر سے پہنچ گئی یعنی جنرل مشرف کے دور میں برامداد کا فرق چار گناہ سے بڑھ کر نو گناہ ہو گیا پاکستانی برامداد ڈیڑھ گناہ بڑھیں مگر بھارتی برامداد پانچ گناہ بڑھ گئے تو بھارت چین کے مقابلے میں پیچھے تھا ہم بھارت کے مقابلے میں بہت پیچھے رہے گئے اور پھر بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکلنے لگا ساتھ ہی زمانے میں بنگلہ دیش نے ایک سپورٹس کے لیے نئی مارکس جھونڈنا شروع کی ویلیو ایڈیشن پر توجہ دی جوائنٹ وینچر کیے تاکہ انہیں آئندہ فائدہ ہو اور جنرل مشرف کے دور کے بعد جب پاکستان کو فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا بھارت میں جی ڈی پی اور برامداد دونوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا چین کے مقابلے میں کم پاکستان سے بہت زیادہ دوہزار تیرہ میں جب پاکستان پانچ سال بعد ایک بار پھر سے آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہا تھا پاکستان کی برامداد بمشکل تین ارب ڈالرز بڑھ کر پچیس ارب ڈالرز ہوئیں جبکہ اس کے مقابلے میں بھارتی برامداد ایک سو اسی ارب ڈالرز سے بڑھ کر تین سو تیرہ ارب ڈالرز تک پہنچ گئیں اور بنگلہ دیش پچیس ارب ڈالرز کے ساتھ پاکستان کے برابر پہنچ گیا پھر اس کے بعد پاکستانی برامداد پچیس ارب ڈالرز سے آگے نہیں بڑھ سکیں دوہزار اٹھارہ میں پاکستانی برامداد کم ہو کر بائیس ارب ڈالرز تک پہنچ گئیں بنگلہ دیش چالیس ارب ڈالرز سے اوپر چلا گیا ہم سے بہت آگے نکل گیا جبکہ بھارتی برامداد تین سو تیس اور چینی برامداد دوہزار چار سو ارب ڈالرز تک پہنچ گئیں ہم پچیس ارب ڈالرز سے اوپر نہیں جا پائیں اس وقت ویتنام کی برامداد انیس سو ننانوے میں ساڑھے گیار ارب ڈالرز تھی پاکستان کے تقریباً برابر مگر دوہزار اٹھارہ میں ویتنام کی برامداد دو سو چوالیس ارب ڈالرز ہو گئی یعنی پاکستان کی برامداد سے دس گنا زیادہ تو پاکستان پیچھے جا رہا تھا جبکہ خطے کے ممالک آگے جا رہے تھے اور دنیا میں اپنی جگہ بنا رہے تھے پاکستان کو دہشت گردی اور بجلی کی کمی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا پاکستان نے تمام شعبوں میں پوری کار کرتے کی دکھائی جی ڈی پی گروت، جی ڈی پی سائز، فیکہ سامدنی، انویسٹمنٹ، ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس غرز کے ہر شعبے میں آج بنگلہ دیش کے ذریع مبادلہ کے زخائے چونتیس ارب ڈالرز ہیں بھارت کے پانک سو پہتیس ارب ڈالرز ہیں پاکستان کے سٹیٹ بینک کے پاس ساڑھے بارہ ارب ڈالرز ہیں وہ بھی آئے ایم ایف اور دوست ممالک سے لے کر رکھے گئے ہیں سعودی ارب نے ایک ارب ڈالرز واپس نکالے تو چین سے لے کر دینے پڑے اور اب سعودی ارب سے واپس ذرفات کی گئی ہے کہ ریایت پر تیل کی جو سہولت دی گئی تھی اسے واپس بحال کر دے برامداد پر توجہ جنرل مشرف کے دور میں نہیں دی گئی اس وقت بھارت چین بنگلہ دیش اور ویعتنام سب نے اپنی معیشتوں میں اس طرح سرمایہ کاری پر زور دیا کہ ان کی معیشت آگے نکل جائیں مگر پاکستان میں نہ بجلی نہ گیس اور نہ ہی برامداد کی سنت میں سرمایہ کاری ہوئی اور دہشتگردی بڑھتی چلی گئی معیشت گرتی چلی گئی پھر پیپس پارٹی اور نونلی کے دور میں بھی فوکس برامداد سے زیادہ درامداد پر ہی رہا اور درامداد بڑھتی رہی مگر نونلی کے دور میں بجلی کی کمی پوری کر دی گئی اور انفرسٹرکچر بھی بہتر کر دیا گیا مگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اتنا بڑھا کہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور پھر تحریک انصاف کے دو سال میں معاشی ترقی نہیں ہوئی آئی ایم ایف کے پاس جانے میں دیر کی گئی انڈسٹری کا اعتماد بری طرح متاثر ہوا اور پہلی دفعہ ہوا کہ مسلسل آرسکل منفیکشننگ کی ترقی منفی رہی دوسرے سال میں منفی دس فیصد رہی جو ترقی کی شرح پانچ فیصد سے زیادہ تھی وہ تحریک انصاف کے پہلے سال میں ایک اشاریہ نو فیصد ہو گئی دوسرے سال میں منفی ہو گئی دو سال میں ٹیکس میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا مگر بیروزگاری میں اضافہ ہو گیا وہ ڈاکٹر حفیث پاشا کے مطابق بیروزگار افراد کی تعداد ایک کروڑ ہو گئی غربت پچاس فیصد کو چھو رہی ہے مگر اب اشارے مل رہے ہیں کہ دو سال کی بری کارکردگی کے بعد معیشت نے جتنا برا مق دیکھنا تھا دیکھ لیا یہاں سے بہتر کی طبقہ ہے وزیر آدم نے آج خود بہتر مستقبل کی نویت سنائی بات کریں گے معاشر تجزیہ کار محمد سویل سے معاشر صاحب بہت شکریہ معاشر صاحب کہا جا سکتا ہے کہ جتنا برا ٹائم تھا دیکھ لیا اب بیس ایفیکٹ کی بھی اجازے بھی اور ویسے اب بہتر ٹائم آئے گا پاکستان کی معیشت میں شادے بھائی جو جون جولائی کا ٹرینڈ ہے اس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ باٹم آؤٹ چیزیں ہو گئی ہیں مگر اس میں سب سے بڑا کنڈیشن یہی ہے کہ کرونا کے جو پاکستان میں بہتری ہے وائرس کی وہ بیسے ہی رہے کوئی سیکنڈ ویو نہ آئے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ باٹم ہو گیا ہے کیونکہ یہ بہت شدید گراوات ہے دس فیصد کی نہ صرف یہ اس سال کی ہے پچھلے دو سال سے یہی ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان کی جی ڈی پی بہتر سالہ ہسٹری میں بہت کم ایسا مواقع ہوئے ہوں گے کہ دو سال گروہ ہی نہیں کی ہوگی تو جب ایک چیز سٹیگنٹ ہو جاتی ہے اور لارج سکیل مینفیکٹرین جو لگاتار گر رہی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیس ایفیکٹ آ جاتا ہے جب بیس اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں سے ہر صورت میں ریکاوری ہوتی ہے اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وائرس کے بعد نہ صرف ایک تو پینٹ اپ ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے لارج سکیل مینفیکٹرینگ کی پرفارمنس جون میں بہتر رہی ہے اور جولائے میں بھی بہتر ہوگی مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دو سال کی ریسیشن تھا اس کے بعد بھی ایک ریکاوری ایکسپیکٹڈ لگ رہی تھی اور جو ابھی ریکاوری دیکھی جا رہی ہے وہ ہمارے توقعات سے کچھ زیادہ بہتر ہے اور یہ ریکاوری ابھی اتنی ہے کہ جو ایگزیسٹنگ ظاہر ہے پاکستان کی پروڈکشن ہے اس کے حساب سے وہی پوری ہو جائے یا نئی انڈسٹری میں بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے مستقبل اتنا بہتر نظر آ رہا ہے کہ نئی انڈسٹری میں سرمایہ کاری ہو چاہے وہ سیمنٹ ہو چاہے آٹوموبیل ہو چاہے سٹیل ہو چاہے ٹیکسٹائل ہو تو اب وہ والی سٹرانگ جی ڈی پی گروہ یا وہ والی ماحول نہیں ہوا ہے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے مگر اگر ماحول سازگار رہا جس میں انٹرس ریڈ لو رہا ہے جس میں کرنسی سٹیبل رہی جس میں پولٹیکل سٹیبلیٹی رہی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو سال کے بعد شاید وہ اتنی ڈیمانڈ بڑھ جائے کہ ہیوڈ انفرسٹرکچر اور ہیوڈ انڈسٹریل انویسمنٹ ہو مگر مجھے لگتا ہے اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا اس حکومت کے دو سالوں میں فسکل خسارہ بہت زیادہ رہا ہے پہلے سال میں آٹھ اشاری نو فیصد دوسرے سال میں آٹھ اشاری ایک فیصد مگر حکومت خوش ہے کہ آٹھ اشاری ایک فیصد سوچا تھا آٹھ اشاری ایک فیصد ہوا ہے اب ظاہر اس میں جو کرونا کا پیکج وزیر آدم نے انانونس کیا وہ پورا یوٹلائز نہیں ہوا آپ کو لگتا ہے کوئی اچھا سائن ہے جو حکومت اس کا بھی کریڈٹ لے رہی ہے نہیں میرے خال میں یہ کوئی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہ تو جو کوویڈ سے ریلیٹڈ ایکسپنسز تھے وہ کیری فارورڈ ہو گئے اس سال میں تو میرے خال میں نو کی جگہ ساڑھے آٹھ آٹھ اشاریہ دو ہو جانا یہ کوئی میرے خال میں میجر اچیومنٹ نہیں ہے مگر یہ کاؤس آف کنسرن ضرور ہے پاکستان جیسے ملک میں دو تین سال تک فسکل ڈیفیسٹ آٹھ فیصد سے اوپر رہ جانا یہ بہت بڑا کاؤس آف کنسرن ہے بہت شکریہ محمد صلی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے